نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول نبی کریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں نافرمان اوراد کے لیے نافرمان بیوی کے لیے ایک ہی جامع عمل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں عمل پیش کروں اور اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں آپ ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کی بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ ہماری تمام ویڈیوز سے فائدے اٹھا سکیں گھر بیٹھے مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں یا قرآن کریم کو تجویز سے پڑھنا چاہیں یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن قرآن کریم کو سبجنا چاہیں سیکھنا چاہیں تو ہمارا بہترین سٹاف دینی خدمات میں شب و روز مسروف عمل ہے اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے ہمارے نمبروں پر چوبیس گھنٹے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ناظرین عمل بہت ہی آسان ہے آیت نمبر نو سورہ یاسین شریف اس آیت مبارکہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بیوی نہ فرمان ہے تو بیوی کو پلا دے اور اگر اولاد نہ فرمان ہے تو اولاد کو اکتالیس مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور اولاد کو پلا دیں یہ عمل چند دن کریں گیارہ دن کریں یا اکیس دن کریں انشاءاللہ بہتر نتیجہ محسوس کریں گے بیوی ہوگی نافرمان تو بھی نافرمانی سے باز آ جائے گی اور اگر اولاد نافرمان ہوگی تو اولاد نافرمانی سے باز آ جائے گی بات ماننے لگیں گے بچے فرما بردار ہو جائیں گے آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر زندگی گزارنے لگیں گے آپ کو بھی سکون ملے گا ان کو بھی سکون ملے گا آج کی گفتگوں میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھنکس فار واشنگ می ویڈیو اللہ حافظ اللہ نگمان